ہیلو ایوریون آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انٹرفیسز ان ڈارٹ انٹرفیس کیا ہے اور کس طرح ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انٹرفیس کی ڈیفنیشن پھر اس کے بعد ہم انٹرفیس کا کچھ ایک سمپل سا ایک ایک زیمپل کور کریں گے تاکہ اس سے ہمیں جو ہے وہ اچھی طرح اس انٹرفیس کا ٹاپک سمجھ میں آ جائے تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ترڈ ٹاپک ہے اوبجیکٹ آرینٹیٹ پروگرامنگ کا اوب کا تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا انہیرٹینس پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹاپک ہم نے پولیمورفیزم جس کی ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی اور آپ اس کو جو ہے نا ہمارے چینل پر پلیلسٹ میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور تیسرا آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹرفیس تو سب سے پہلے ہم انٹرفیس کی ڈیفنیشن پڑھیں گے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں انٹرفیس ڈارڈ میں جو ہے وہ ایک طریقہ ہے جسے آپ جو ہے وہ ایک بلوپرینٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں جو آپ کو بتاتا ہے کہ کلاس کے کس طرح کے فنکشنز اور پروپرٹیز ہونے چاہیے یہ صرف جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے انٹرفیس جو ہے وہ صرف ایک کانٹریکٹ ہے مطلب آپ جو ہے وہ انٹرفیس سے ملٹیپل کلاسز کو کامن بیہیوئر پروائیڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ ایک شیپ انٹرفیس ڈیفائن کرتے ہیں تو ہر کلاس جو شیپ انٹرفیس ایمپلیمنٹ کرتی ہے وہ اپنے طریقے سے شیپ کو ڈیفائن کرے گی تو یہ انٹرفیس کی ڈیفنیشن ہو گئی اور ایک اور چیز آپ کو میں بتا دوں کہ ڈارڈ میں جو ہے وہ انٹرفیس کا کیورڈ ہم یوز نہیں کرتے جس طرح ہم دس کا کیورڈ یوز کرتے ہیں یا ایکسٹینڈ کا کیورڈ ایمپلیمنٹ کا کیورڈ تو سیم جو ہے انٹرفیس کا ہم کیورڈ یوز نہیں کریں گے وہ ہوتا ہی نہیں ہے انٹرفیس کا کیورڈ ڈارڈ پروگرامنگ لینگویج میں جتنے بھی اوک کے ہم نے جو ہے نا پولیمورفیزم کا ایکزیمپل کیا پھر اس کے بعد آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے انٹرفیس پھر اس کے بعد ہم ابسٹریکشن کریں گے ترڈ ٹاپک تو اس میں ایک اور چیز ہم یوز کرتے ہیں ایک کیورڈ آور رائیڈ کا ڈارڈ میں آور رائیڈ کیورڈ کا استعمال جو ہے وہ ایک میتڈ کو سب کلاس میں دوبارہ سے ڈیفائن کرنے کے لیے ہوتا ہے جب میتڈ سوپر کلاس انہیرٹ کیا گیا ہو تب جو ہے نا وہ آور رائیڈ کا ہم کیورڈ یوز کرتے ہیں تو پھر سے ہم چلتے ہیں اپنے ایکزمپل کی طرف اور ایکزمپل کو کور کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کریں اور جتنے ٹاپکس جو ہے میں ویڈیوز بناتا ہوں تو آپ اس کے جو ہے وہ بلوگز بھی آپ ہمارے ویب سائٹ پر بھی دے سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور میں آپ کو بتا رہتا ہوں www.thetextwin.com پر آپ کو بلوگ سیکشن میں بلوگ پوسٹ بھی پروگرامنگ لینگویج کے مل جائیں گے اور آپ کو اس میں ایکزمپل بھی مل جائیں گے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ایکزمپل کی طرف اور اس کو ایکزمپل کو کور کرتے ہیں تو ایکزمپل میں ہم نے کیا کرنا ہے ساتھ ساتھ ہم کمنٹ میں بھی لکھتے جائیں گے تاکہ ہمیں جو ہے وہ اچھی طرح ایکزمپل سمجھ آجائے تو ہم کیا کریں گے انٹر فیسز انٹر فیس ڈیفینیشن اس کو ہم انٹر فیس کو ڈیفائن کریں گے تو کیسے کریں گے کہ ہم ابسٹریکٹ کا کی ورڈ use کریں گے ابسٹریکٹ کا ٹاپک جو ہے ہم نیکس ٹاپک پڑھیں گے کیونکہ یہ فورت پلر ہے اوپ پروگرامنگ لینگویج کا تو اس کے بعد ابسٹریکٹ کی ورڈ اور اس کے بعد کلاس بنائیں گے جس کو نیم دیں گے شیپ اور اس کے بعد کرلی بریکٹ اوپن اینڈ کلوز اب ہم نے یہاں انٹر فیس کو انٹر فیس میترڈ بنانے تو اس کے لئے ہم کریں گے وائڈ وائڈ اور اس میترڈ کو ہم نام دیں گے draw اور سمال بریکٹ اوپن اینڈ کلوز تھوڑا سا اور زوم کر لیتا ہوں اور اب اس کو ہم کیا کریں گے لاشٹ میں سیمی کولم ساتھ میں ہم کمنٹ میں بھی لکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ انٹر فیس میترڈ ہے اور اس کے بعد کرلی بریکٹ کے بعد ہم کیا کریں گے develop forward slash مطلب کمنٹ اور implementing the interface یہ ہم نے کر لیا اور اس کے بعد کلاس ہم بنائیں گے کلاس کلاس کو نیم دینا ہے circle یہ ہم نے کلاس کو نیم دے دیا اب اس کے بعد اس کو ہم use کریں گے implement کا کیورڈ implement کا کیورڈ اور اس shape کلاس کو جو ہم نے انٹر فیس بنایا ہے اس کو ہم یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ inherit کروائیں گے inherit ہم extend کیورڈ سے بھی کروا سکتے ہیں implement ہم انٹر فیس اور abstraction میں ہم implement کا کیورڈ use کریں گے تو shape کے shape کو ہم use کریں گے اچھا ایک اور چیز کلاس کا جو بھی آپ نام رکھیں گے وہ capital سے شروع ہونا چاہیے ضرور ہی نہیں ہے لیکن ہم جو ہے وہ capital سے شروع کرتے ہیں تو shape کو جو ہے ہم call کروائیں گے اور اس کے بعد کرلی break it open and close اب یہاں ہم use کریں گے override کا کیورڈ override کی definition بھی ساتھ ہم نے پڑھ لی ہے کہ override کیوں ہوتا ہے اور کیوں use کرتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے avoid draw small break it open and close last میں جو ہے وہ curly break it open and close کر دیں گے اب اس کے بعد ہم نے print کرنا ہے کچھ data ہم اس میں print کریں گے drawing circle last میں semi column اب اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس circle کے class سے باہر نکل کے ہم نے ایک اور class بنانا ہے جس کو ہم نام رکھیں گے rectangle 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 اور اس کے بعد اس کو بھی ہم implement کا کیورڈ use کریں گے implement اور shape کی class کو اس کے ساتھ بھی ہم inherit کروائیں گے shape اور اس کے بعد کرلی break it open and close اور پھر سے ہم یہاں جو ہے وہ override کا کیورڈ use کریں گے add the rate override اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پھر سے ہم جو ہے وہ interface method کو یا call کروائیں گے void اور draw small break it open and close اور last میں ہم کر لیتے ہیں curly break it open and close اور اس void میں بھی اس method میں بھی ہم کیا کریں گے کچھ text print کریں گے تو print کرنے کی لئے ہمیں جو ہے وہ method ہوگا object اور اس کو ہٹا کے ہم نے double quotation میں use کرنا ہے drawing rectangle یہ ہم text جو ہے وہ print کرنا چاہ رہے ہیں rectangle اور last میں جو ہے اس میں بھی ہم semi column کر لیتے ہیں یہ class بھی ہماری complete ہو چکی ہے اب چلتے ہیں ہم main method کی طرف تو main method میں ہم کیا کریں گے void main small break it open and close last میں جو ہے وہ curly break it open and close کر لیتے ہیں اب comment میں ہم نے یہاں کیا کرنا ہے comment میں ہم کیونکہ یہاں ایک object create کریں گے تو ہم comment میں ساتھ ہم لکھیں گے creating object of class class simple کو ہم پھر سے call کروائیں گے small bracket and last میں semi column یہ ہم نے جو ہے وہ circle کے class کے لیے ایک object create کر لیے اب ہم rectangle کی لیے بنائیں گے تو simple ہم rectangle کے class کو یہاں call کروائیں گے اور rick یہ ہم اس کو نام دے رہے ہیں object کو پھر سے ہم یہاں جو ہے وہ call کروائیں گے rectangle اور اس کے بعد small bracket open and close last میں semi column تو یہ ہم نے objects بھی create کر لیے ہیں اب ہم last میں جو ہے وہ calling interface method اور اس کے بعد an object اور اس کے بعد ہم نے یہ جو ہے جو interface کی methods بنائے اس کو ہم یہاں call کروائیں گے تو اس کے بعد کس طرح اس کو call کروائیں گے کہ جو ہم نے object create کیے circle اور rectangle اس کو ہم یہاں circle.draw ہمارے method کا نام ہے اور اس کے بعد last میں semi column اور rick ہمارے جو ہے object کا نام dot draw کو ہم یہاں کر لیں گے last میں semi column تو یہ ہم نے جو ہے وہ interface کے methods کو بھی ہم نے یہاں call کروائے لیا تو آپ کو میں start سے سمجھا دا ہوں کہ ہم نے کس طرح اس کو cover کیا سب سے پہلے ہم نے interface کو define بنایا اور اس کے بعد اس کو define کیا اور اس کے بعد interface method بنایا void draw کے نام سے پھر ہم نے ایک کا circle کے class بنایا پھر ہم نے ایک کا اور جو ہے وہ rectangle کا class بنایا پھر ان دونوں classes کے لیے ہم نے object create کیا اور پھر objects کو call کر گئے اس کے طرح ہم نے جو ہے وہ interface methods کو بھی call کر لیے تو اس کو اب ہم start کریں گے اپنے example کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو answer ہوگا drawing a circle and drawing a rectangle یہ جو ہے output میں ہمارے پاس answer show ہو رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ interface کا جو ہے وہ topic cover کر لیے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو آج کیلئے مجھے اجازت دیجئے ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں thank you very much